بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی پاکستان میں جو مقبولیت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہے اس کے باوجود وہ الیکشن کی جانب جانے سے گبراتے ہیں آج کے دن تک مختلف تھیوریز ہیں کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان جب تک گرفتار نہیں ہوتے الیکشن کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کبھی وہ ابزرورز کی بات کرتے ہیں اب اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے اس کے جواب میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر جماعتوں نے بھی سرویز کروانے شروع کیے اب ایک نیا سرویز سامنے آیا ہے یہ سرویز جو مبینہ طور پر آیا ہے اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز سوڑ دیئے ہیں اور میں اس سرویز پر کرٹیسائز کرنے سے پہلے بطور پاکستانی بطور مسلمان اس پر بڑا فخر کا اظہار کرتا ہوں اب میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی انجوائے کر سکیں یہ سرویز گزشتا چند دنوں میں دوسرا بڑا سرویز ہے جس نے بڑے ریکارڈز سوڑے ہیں یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان مائنس ہو گئے ہیں صفر پر چلے گئے ہیں وہ سرویز بھی اس بارے میں بڑی تسلی کے ساتھ بتاتا ہے لیکن یہ سرویز ایسا سرویز ہے جس کو شاید سرویز کرنے والے بھی آن نہ کریں جن کے حق میں کیا گیا ہے اگر ان کے سامنے رکھا جائے گا تو ان کا بھی شاید حاصل نکل جائے یقین کریں آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ ہے نواز شریف فورس کے نام سے یعنی مسلم لیگ نون کا مبینہ طور پر کسی چاہنے والے کا یا ان سے منسلک کسی شخص کا یہ اکاؤنٹ ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ نواز شریف کے نام پر بنایا گیا یہ ایک اکاؤنٹ ہے اب اس نے ایک سرویز شیئر کیا ہے اس سرویز کے مطابق ترکی کے انتخابات کے بعد اپنے تازہ ترین بین الاقوامی سرویز کے مطابق ڈیموکریٹک سٹرڈیز انسٹیٹیوٹ سے نتائج محصول ہوئے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت کا خیال ہے کہ صرف نواز شریفی امت مسلمہ کی قیادت کے لیے موضوع ہیں یعنی یہ پاکستان سے ذرا ہٹ کے پوری دنیا یعنی مسلم امت یا مسلمانوں کو دنیا بھار کے اندر کون لیڈ کر سکتا ہے کون مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے یہ سرویز اس سے متعلق ہے اچھا یہ جو دیموکریٹک سٹرڈیز انسٹیٹیوٹ ہے انڈی آئی ان کے مطابق لیڈرز موسٹ سوٹیبل ٹو لیڈ دا امہ اس میں نواز شریف کی پاپلیرٹی اکاون پرسنٹ یعنی فیفٹی ون پرسنٹ بتائی گئی ہے یعنی پوری دنیا میں صرف نواز شریف واحد لیڈر ہیں جنہیں پچاس فیصد سے زائد مقبولیت حاصل ہے جو مسلم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ نہیں پتا کہ وہ مسلم دنیا کو کہاں سے لیڈ کریں گے میرے خیال میں یہ واحد مسلم لیڈر ہوں گے جو مسلم دنیا کو غیر مسلم سرزمین پر بیٹھ کر لیڈ کریں گے ظاہر ہے یوں کہ کوئی مسلم ملک تو نہیں ہے اگر تو مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے تو مسلم ملک آنا پڑے گا لیکن وہ مسلمانوں کے ملک آنے سے بھی کتراتے ہیں اور اس مسلم ملک میں جہاں ان کے مسلمان بھائی کی پچھلے ایک سال سے حکومت ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان ملک میں تشریف لائیں اور یہاں سے مسلم امہ کو لیڈ کریں یا غیر مسلم ملک میں بیٹھ کے مسلم امہ کو لیڈ کریں یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے تو اس سروے کے مطابق اکیاون پرسنٹ نواز شریف کی پاپولیرٹی ہے جبکہ طیب اردگان کی پاپولیرٹی پچیس پرسنٹ ہے یعنی اگر اردگان کی پاپولیرٹی کو ڈبل بھی کیا جائے تو نواز شریف کی مقبولیت اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے چلیں جی اس کے بعد محمد بن سلمان ہے جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں ان کی مقبولیت نواز شریف سے کوسوں دور ہے بہت ہی نیچے ہے صرف چودہ پرسنٹ ان کی پاپولیرٹی ہے جبکہ ایران کے صدر کی مقبولیت نو فیصد ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سروے کے اندر عمران خان کو بھی جگہ دی گئی ہے اور اس سروے کے تحت عمران خان کے عمران خان جو سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمین ہیں وہ ایک پرسنٹ پاپولیرٹی کے ساتھ اس سروے میں شامل ہیں یعنی ایک فیصد لوگ ان کے بارے میں بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے خیال سے یہ سروے بڑا ہی قابل اعتماد ہے اتنا قابل اعتماد ہے کہ اگر اس کو نون لیگ کے کسی سپورٹر یا نون لیگ کے کسی رہنما کے سامنے رکھا جائے تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ غصے کا اظہار کرے گا کہ آپ ان کے ساتھ شغل لگا رہے ہیں مزاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے لیکن اگر اس مقبولیت کے باوجود بھی نواز شریف الیکشنز میں نہیں جاتے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پچھلے دنوں مسلم دنیا کے مقبول ترین لیڈر نواز شریف سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور اس موقع پر ان کی سیکیورٹی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی آزدانہ حیثیت رکھتے ہیں لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں وہ لوگوں میں اتنا مقبول ہیں کہ وہ عید کی نماز تک کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے اور انہوں نے گھر میں نماز جو ہے وہ ادا کی باقی اگر کوئی اس طرح سے سمجھتا ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے تو اس کی اکل کو دادی دی جا سکتی ہے اس ایک ہفتے کے دوران دوسری بات مسلم لیگ نون نے خود کو امبیرس کیا ہے ابھی دو جون کو بھی جیو نیوز نے ایک خبر لگائی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نون لیگ کی پنجاب میں ستر فیصد مقبولیت کے حوالے سے سروے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور حیران کن طور پر اسی ڈی ایس آئی یعنی ڈیموکریٹک سٹیڈیز انسٹیٹیوٹ نے وہ سروے بھی جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مقبولیت ستر فیصد ہے تو میرے خیال میں پچھلا سچ جو نہیں بولا گیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اب وہ لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے جبکہ لوگ بے وقوف بنتے بلکل دکھائی نہیں دیتے اچھا پروجیکٹ نواز شریف کرنے کے بعد اب پروجیکٹ بلاول پر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے عاصف زرداری لاہور آئے یہاں پر ہمیں بہت بتایا گیا کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا ایک سہلابی ریلہ ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں پھر ہمیں بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب سے فلان فلان رہنماء تھے لیکن حیران کن طور پر ہمیں ان میں سے کسی ایک رہنماء کا نام نہیں بتایا گیا اب ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر عاصف زرداری سے ملے ہیں اور انہوں نے عاصف زرداری کو وستی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے تیس رہنماؤں کی فیرس پیش کی ہے اب وہ تیس رہنماء کون سے ہیں میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی کے پاس پورے پنجاب میں تیس ایسے جن کی وجہ سے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مارکہ سر انجام دے سکتی ہے لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی کہنا ممکن ہے جھوٹ کی سیاست اروج پر ہے پیپلز پارٹی اب دعوے تو بہت کرتی ہے ان کی ایک جمہوریت وہ ہے جس کا وہ بھاشن دیتے ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ایک جمہوریت وہ ہے جو وہ عملن کر کے دکھا رہے ہیں مثلا کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے اب مخصوص نشیستوں کے ریزلٹس بھی آگئے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک سو چار سیٹیں جیتنے کے بعد مجموعی طور پر سب سے اوپر ایک سو پچپن سیٹوں کے ساتھ ہے جبکہ جماعت اسلامی ستاسی جنرل سیٹیں جیتنے کے بعد ایک سو تیس سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف تینٹالیس جنرل سیٹیں جیتنے کے ساتھ تیسرے تیسرے جو ہے وہ سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں بنتی ہیں ایک سو پچپن جبکہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ سیٹیں ایک سو تیرانویں بنتی ہیں جبکہ ایک سو اسی بیاسی کے قریب نمبر چاہیے آپ کو اوورال میئر کراچی منتخب کرنے کے لیے صاحب کو نکال دیا جائے اور آزاد تو یہاں پر ہے نہیں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی دیگر تمام جماعتیں مل بھی جائیں تو بھی نمبر پورا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ہر صورت کراچی کے اندر اپنا میئر منتخب کروائیں گے اور مجھے یقین ہے وہ کروا بھی لیں گے وہ کیسے منتخب کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو غیب کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائے گی تو ظاہر ہے قانون آئین اور جمہوریت پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا جس کا کراچی میں عملی طور پر مظاہرہ اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی ہلچل کی خبریں ہیں وہاں دو درخواستیں دائر ہوئی تھی اس میں ایک آڈیو لیکس کمیشن یعنی جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی جبکہ دوسری مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے ان دونوں درخواستوں پر اترازات آئید کرتے ہوئے ان کو ناقابل سمات قرار دے دیا ہے اور ان درخواستوں کو واپس کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مریم نواز نے جو تقاریر کی ہیں ان میں کہیں توہین عدالت ہوئی ہے اور نہ ہی جسس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کے حکم کے باوجود جو انکوائری کمیشن کی سمات کی باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے روکا تھا اس پر انہوں نے کوئی توہین عدالت کی ہے تو یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہ ہماری سپریم کورٹ کا انصاف ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا